اسلام علیکم ایک کلاس آج کے لیکچر میں ہم پاکستان کے موسم اس کی جو ایکسرسائز رہ گئی تھی وہ کریں گے تو سوال نمبر چار تک ہم نے کر لیا تھا جہاں ہم سوال نمبر پانچ سے شروع کریں گے تو سوال نمبر پانچ ہے ہمارے پاس کے سبق پاکستان کے موسم کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات پر بے شمار ڈیش ہیں تو اس میں آئے گا احسانات اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ آم اور خجور کو میٹھا اور رسیلہ بنانے کے لیے ڈیش موسم بنایا گرم اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے موسموں کو ایسا تنو بکچا ہے کہ یہاں پر ڈیش پیدا ہوتی ہے یہاں پر فصل پیدا ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے اودے اودے نیلے نیلے ڈیش پہرن پیلے پیلے دنیا کی کونسی ڈیش ہے جو یہاں نہیں تو اس میں آئے گا نعمت اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر چھے درزال الفاظ کی تذکیروں تانیس واضح کرتے ہیں جملوں میں استعمال کریں یہ کچھ حلفاظ میں دیئے گیا انکہ ہم نے جملے بنانے اس کو ہم بعد میں کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم سوال نمبر ساتھ کرتے ہیں کہ نیچے دیئے گئے الفاظ کے متضاد لکھے یہ کچھ حلفاظ میں دیئے گئے انکہ ہم نے متضاد لکھتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے نوٹ بک پہ بھی نوٹ کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا نیکسٹ کرتے ہیں سال نمبر آٹھ ہے کہ سبق پاکستان کے موسم کے مطابق دروست اور غلط کی نشان دہی کریں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پانچ موسم عطاق کیے ہیں دروست ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے گرمی کے موسم مارا ہوا انسان موسم سرما کا خوشدلی سے استقبال کرتا ہے تو یہ بھی دروست ہے موسم سرما میں پستا ودام اکھروٹر چرغوزے کا استعمال نہیں ہوتا یہ غلط ہے نیکسٹ ہے کہ بنجاب اور سندھ کا بیجتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے یہ دروست ہے سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا لطف نہیں ہے تو یہ غلط ہے اس کے بعد فوال نمبر نو ہے ہمارے پاس کہ کالم علف میں فیلم جھول والے جملوں کو فیلم عروف میں تبدیل کر کے کالم بے میں لکھیں چار گول کیے گئے تو ان میں آئے گا کہ انہوں نے چار گول کیے اس کے بعد ان نظم پڑھی جاتی ہے تو اس کا کریکٹ ہے وہ نظم پڑھتا ہے شکوا کیا گیا اس نے شکوا کیا تالہ توڑا گیا اس نے تالہ توڑا صفائی کی جائے گی وہ صفائی کرے گی اس کے بعد ہمارے پیچھے جملے رہ گئے تھے کہ درجہ لفاظ کی تو زیرو تصمیز آجا کرتے جملوں میں استعمال کریں تو یہ ہم کرتے ہیں پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس اعتدال تو اس کا جملہ ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے میں کھانے میں تدال اختیار کرنا چاہیے نیکس ورڈ ہے کوشش ہمیں اپنے ملک و قوم کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد نیکس ورڈ ہے محنت جس نے محنت کی وہ کامیاب ہو گیا نیکس ورڈ ہے غزائیت تو ایسی خوراک جو غزائیت سے بھرپور ہو صحت کے لیے موفید ہے نیکس ورڈ ہے افضائش افضائش نسل کے لیے لوگ جانوروں کو پارتے ہیں نیکس ورڈ ہے تنوں اللہ کے پیدا کردہ جانور جاروں موسموں کے تنوں کی افادت کا ہمیں احساس ہوتا ہے اس کے بعد نیکس ورڈ ہے خلوص خلوص نیت سے جو بادت کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے اس کے بعد نیکس ورڈ ہے بہار موسم بہار میں باغات کے درختوں اور پوتوں پر بھی بہار آ جاتی ہے نیکس ورڈ ہے نظر ٹی وی زیادہ نزدیک دیکھنے سے نظر متاثر ہوتی ہے یہ آپ کا لیکچر ہے جس سے ہے اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے ڈیٹ کے ساتھ نوٹ کرنا ہے سارے کو اپنے نوٹ کرنا ہے یعنی جو ہم نے سوال نمبر پانچے ساتھ آٹھ نو کی ہیں ان سب کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے نیکس ایکچر میں انشاءاللہ ہم نیکس ورڈ کریں گے تینکیو اللہ حافظ